بھوتوں کے اسطیتو کو لے کر ہر کسی کی الگ لگ رائے ہو سکتی ہے جن میں کوئی بھوتوں کو مانتا ہے تو کوئی اس طرح کی چیزوں سے انکار کرتا ہے لیکن کئی بار کچھ ایسی گھٹنے یا ہاتھ سے ہو جاتے ہیں جو یقیناً آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آخر دنیا میں کہیں نہ کہیں بھوتوں کا اسطیتو جرور ہے آج میں آپ کو ایک ایسے مندر کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مندر کا نرمان بھوتوں نے کیا تھا بھگوان شریف کے اس مندر کو بھوتوں نے صرف ایک رات میں بن کر تیار کروا دیا تھا واسطوک میں بھگوان شریف سبی کے پوچھے ہیں چاہے وہ دیو ہوں یا دانو اس لئے ہی سبی لوگ ان کی اپاسنا سمان روپ سے کرتے آ رہے ہیں اس لئے اس مندر کا نرمان بھوتوں نے کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس مندر میں بھوت بھگوان شریف کی اپاسنا کے لیے آتے ہیں یہ مندر گجرات کے کارٹیا وار میں ہیں یہ نبلکھا مندر کے نام سے جانا جاتا ہے اس مندر کی سندرتہ کو دیکھ کر آپ کا بھی من مہد ہو جائے گا اس مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مندر کا نرمان قریب دھائی سو سال پہلے بابر نام کے ایک بھوت نے کیا تھا یہ نبلکھا مندر سے سومنات کے جوتر لنگ کے سمان ہی بہت اوچھا ہے جسے جیرنو دوار کر کے ٹھیک کیا گیا ہے یہ مندر ایک بھوت دوارہ بھلے ہی بنایا گیا ہو پر اس کی سندرتہ دیکھتے ہی بنتی ہے اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اس مندر میں خجرہ ہو زیادہ سومنات دونوں کی ہی واسطو کلا دیکھنے کو مل جاتی ہے ایسے اور ویڈوز کے لئے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیا بات